موسیقی تمام تارے اقامات اور یہاں کے لوگوں کے کیے جانے والے کام کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں یہاں پر بڑے زور شور کے ساتھ ملٹوں کی جانب سے ملٹوں کے لوگوں کی جانب سے جو ہے یہاں پر تعمیر دوبارہ تعمیر کے لیے یہاں پر بڑی تحضی سے کام جاری ہے اور اس سلسلے میں تمام یہاں کے سیاسی مذہبی اور ساماجی شخصیت کی طرف سے مہیر خواتین حضرات کی جانب سے بڑی تباہ پیمانے پر یہاں پر امزاد تین دی جاری ہی ہے اور اس امزاد کے ت بھیل یہاں کے جو علاقہ محلے کے جو یہاں کے جوان ہیں سرکردہ ہیں جو آمائیدین ہیں اس حوالے سے اس کام دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے سردی کے محسم میں انہوں نے بڑے احتمام کے ساتھ اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے کام کا آغاز کر دیا تھا مزید اپ ڈیٹس کے لیے جی بی ٹرو نیوز ایسٹی یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکے جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ملٹ رنگ کے آمائیدین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جنارد مولانا عبدالغفور صاحب جو کہ پرے المروف واشر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پرے ڈاغونی کا جو ہے خانکے کا خطیب بھی ہیں اور متعلقہ جو متاثرہ آتی شدہ آتی زدکی شدہ جو مسجد ہے اس کے امام ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ رودات پیش آنے کے بعد جو سانیہ پیش آئے اس کے بعد اس کی دوبارہ بحالی کے لیے تعمیر نو کے سلسلے میں انہوں نے کتنے کیا کچھ ادامات اٹھائے ہیں اور کیا کیا عوام کی طرف سے ان کے لیے امداد آ رہے ہیں اس حوالے سے ہم جانتے ہیں اس حوالے سے کسر بھی ہو جو کہ مجید پر اللہ میں جانتے ہیں دنی تک بھی نو عوامی رول لنا جو سیاسی مذہبی ساماجی کارکون کونی رول لنا در شخصیات کونی رول لنا چی حسابی تاؤنی ہو جو الحمدللہ رب العالمین و سلاة و سلام اللہ عبزل الانبیاء والمساجر شکریہ اس حرف ساتھ لچو سلام اللہ عوامی رول لنا مذہبی ساماجی کارکون کونی رول لنا جانتے ہیں یہ کچھ اس حرف سعمال سلام اللہ حرف ساماجی کونی رول لنا مجید پر لوگ رول لنا پر روانی رہی خوشت دکھبا چیزو زمانی رول رول لنا مجید پر مجید پر رول لنا دوکہ موسیقی 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 یہ جو ڈاغونی کے تمام جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی بہت مشکور ہوں انہوں نے دین ریاض ہمارے ساتھ تعاون کر کے مالی فیلی تمام کام کر کے تعاون کر کے اس وقت ہمارے کام محجد کا کام بہت اچھے درکے سے جا رہے ماشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یا سیاسی نمائندوں کی طرف سے بھی کوئی امداد ملی ہے مالی طور پر صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے لوگ جس میں ڈی سی صاحب ہے سی صاحب ہے یہ سارے یہاں پہ ویجٹ کے لئے آئے ہیں اور جس دن یہ حادثہ ہو رہا تھا انہوں نے بھی محجد صاحب آئے کر ہمارے ساتھ شانہ بہت شانہ میں کام کیے لیکن انہوں نے جو اس محجد کے جو نفصانات کے بارے میں جو انہوں نے پیکش کے اعلان کیا تھا اور سرکاری انداد کرنے کے وعدہ کیا تھا اب تک ان کے طرف شامعہ کے لئے کچھ بھی نہیں پہت جائے جی ناظرین تو آپ نے سنا یہ گفتگو پیشمام صاحب کا اور یہاں کے جو نوٹیبلز ہیں علاقے کے جو اس محجد کے لوگ جس میں ڈی سی صاحب ہے سی صاحب ہے یہ سارے یہاں پہ ویجٹ کے لئے آئے ہیں اور جس دن یہ حادثہ ہو رہا تھا انہوں نے بھی محجد صاحب آئے کر ہمارے ساتھ شانہ بہت شانہ کام کیے لیکن انہوں نے جو اس محجد کے جو نفصانات کے بارے میں جو انہوں نے پیکش کے اعلان کیا تھا اور سرکاری انداد کرنے کے وعدہ کی آدھا اب تک ان کے طرف سے ہمیں حضرت لئے کچھ بھی نہیں پہنچ جائے رہے ہیں جی ناظرین تو آپ نے سنا یہ گفتگو پیشمام صاحب کا اور یہاں کے جو نوٹیبلز ہیں علاقے کے جو اس محجد کے تعمیراتی کام کی نگرانی کر رہے ہیں ان کا آپ نے گفتگو سنا اور اس حوالے سے ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اور سیاسی نمائندے جو آگے پیچھے سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے جو لانات کیے تھے تاون کے حوالے سے اقین دہانی کر رہی تھی وہ ابھی تک ان کو باہم نہیں پہنچائے لیکن یہ اپنے مجد آپ کی تحت دگونی کے جو محلات ہیں گئے یعنی ملہ ڈرون شنگل ڈرون تھانگا آہ نیچے درابات چھوگو ڈرون ان تمام مضافات سے ان کے لئے بڑی تعداد میں لوگوں کی طرف سے لکڑیاں یعنی بلیوں کی صورت میں اور مالی امداد ان سے انہیں پروائیڈ کیے جا رہے ہیں اور افرادی قوت کبھی انہیں کمی نہیں ہے اور بڑے زور و شور کے ساتھ مجد کی تعمیر جاری ہے اس کی بھوٹیج بھی آپ ویڈیو میں آپ نے وقتاں وقتاں دیکھا ہوگا جی بہت بہت شکریہ